بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم حاضر خدمت آج کی اخبارات اور خبروں کے ساتھ آج بھی اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے موضوعات جو مین سٹریم ہمارا جیسے ہم میڈیا کہتے ہیں بڑی سکرین ٹیلویین اور پھر اخبارات اس سے خاصہ مختلف ہے جو خبریں مین سٹریم میڈیا پر لگائی جا رہی ہیں اس میں ایک تو خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے ان کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتجاج میں شریک نہیں ہوں گے وہ اپنا الہدہ اتجاج کریں گے یعنی اس بات کی کامران مرتضی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مولانا فضل الرحمن کی جو جماعت ہے جی یو آئی ایف وہ اب نون لیگ اور پیوز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے اور جو ملاقاتیں ہوئیں شہباز شریف کی اور عاصف زرداری کی اور جو بھی لین دین اور جوڑ توڑ عودوں کی جو بھی بندر بانٹ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ پی پس پارٹی اور نون لیگ نے مولانا صاحب کی باتیں مان لی ہیں اور اس کے ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے ایک جو نجم سیٹھی کا جو انترویو ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی یہ باتیں کہ شہباز شریف غوا بھی ہو سکتے ہیں پلان بی اگر آ گیا تو ہٹ بھی سکتے ہیں وزارت عظمہ سے وہ باتیں کوئی ہوا میں نہیں ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی اور اگر ڈیلیوری نہ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے جو معاملات ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور چیزوں کو ذرا اپنی پوزیشن بہتر کرنے پر اس وقت وہ غور کر رہے ہیں اچھا اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی عوام کے ریلیف کی بات نہیں ہو رہی کہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا جائے پاکستان میں بنیادی طور پر جو سارے سیاسی مورے ہیں ان کو پھر ایک فولڈ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی بھی الہیدہ ہو جائے بالکل ایک آئیسولیشن میں چلی جائے مولانا فضل الرمان کو بھی کھینچ دیا جائے اور اسی طرح یہ جماعت اسلامی سے بھی رابطے کی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی انہوں نے پاور کے حوالے سے انگیج کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں نظر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب جو نون لیگ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا چاہتی ہے اچھک ذائی کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے مذاکرات کریں گے اور اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو ہم ان مذاکرات کو خفیہ رکھ سکتے ہیں لیکن نون لیگ اور پی ٹی آئی کی کمیٹیاں آپس میں بیٹھیں گی اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہی اعتراض رہا ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ ان کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں ان کے پاس تو کوئی منڈیٹ ہی نہیں ہے کیونکہ جب یہ آتے ہیں پچھلی دفعہ بھی جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب قاضی نواز شریف تب ہی آئیں گے جب قاضی فائد عیساء آئے گا اور الیکشن بھی تب ہی ہوں گے تو ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں تو انسار عباسی صاحب نے طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور بیسیکلی یہ سارا پریشر ایک ہی بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نون لیگ کے ساتھ بٹھا دیا جائے تاکہ انڈیریکٹلی جو اس سارے نظام کو لیجٹمیسی کی جو بات ہے کہ اس کو نظام کو تسلیم کرنے کی بات ہو جائے گی پھر کہ اگر پی ٹی آئی نون لیگ کو مان لیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھلے اس میں شریک نہیں ہوگی لیکن اسٹیبلشمنٹ لوگ میں ہوگی اور ایک طرح سے ساری باتیں انہی کی مرضی سے ہو رہی ہوگی تو یہ ایک انڈیریکٹلی میسیج آج انسار عباسی صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ جب آپ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں بھلے بات انہوں نے کی دوسرے انداز میں ہے کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کو لینا ہوگا اپنے لوپ میں لینا ہوگا کیونکہ نو مئی پر ان کی گفتگو بڑی سخت ہے تو وہ بسیکلی ایک سکیم کے تحت ڈی جی آئی اس پی آر جب آتے ہیں اور آکے نو مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں انتشاری ٹولہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نو مئی کے لوگوں کو سزا ہوگی تو وہ بسیکلی ایک پریشر ہے تحریک انصاف پر کہ وہ نون لی کے ساتھ مذاکرات کرے تو آج وہی بات ان سہار باسی صاحب نے انڈیریکٹلی اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے حامل مئی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے میں اکثر چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں میں ان سے متفق ہوں لیکن ایک دو چیزوں میں انہوں نے ایگزیجیشن کی ہے اور وہ ظاہر ہے کولم نگار ہیں چیزیں وہ کرتے ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سوشل میڈیا یہ عوام کی امنگوں کا کو ریپریزنٹ نہیں کرتا میرا خیال ہے میں ان سے یہاں پہ ڈس ایگری کرتا ہوں سوشل میڈیا ہی اس وقت عوام کی امنگوں کا اور ان کی خواہشات اور ان کے سینٹیمنٹ کا اظہار کر رہا ہے جس میڈیا میں حامل میر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے اپنی پابندی کا تو بڑا ذکر کیا ہے لیکن آج کل جو پابندیاں پی ٹی آئی پر لگی ہوئی ہیں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ بڑے جو لوگ ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ جو کروڑوں لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان پر پابندی لگی ہوئی ہے تو وہ صحافی ہیں وہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سے انہوں نے اور بھی بات کہی ہے کہ بول نے کوئی ان کے خلاف کیمپین چلائی تھی کوئی کیمپین ان کے خلاف کبھی نہیں چلائی بولنے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہم خود بول کو چلا رہے تھے کوئی ہمارے آنے سے پہلے کچھ ہوا ہو تو تب تو وہ کوئی اتنا زیادہ وہ بہت ہی کم اس کی عمر سی چینل کی لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کیمپین نہیں ان کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان پر ہمیشہ کھل کر ہم بات کرتے ہیں آج بھی آپ نے یہ جو لکھا ہے میں اس سے ڈس اگری کرتا ہوں یہ تو ضرور تھا لیکن آپ کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلی تھی تو تھوڑا ایگزیجریشن جو ہے نا آمد مری صاحب نے جو وہ ہمیشہ کوئی بھی کالم نگار کر سکتا ہے لیکن میں آہ جو ان کا جو خیالات ہیں وہ ان کے اپنے ہیں and i do respect but i think کہ یہ کہنا کہ سوشل میڈیا آہ لوگوں کے جذبات کا کو ریپریزنٹ نہیں کرتا یہ بالکل آہ غلط ہے اگر اب ہم دیکھیں تو مین سٹیم پر آج ہونا چاہیے تھا ریاض صاحب کا انٹرویو جو ان کو اغواہ کیا گیا کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کے ممبر کو تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کا انٹرویو ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو ایک ممبر تھے باقی ممبرز نے فیصلہ خلاف کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو اغواہ اس لیے کیا گیا کہ دوسرے ممبرز کو ڈرائی جائے ان پر خوف بٹھایا جائے کہ تمہیں بھی اغواہ کر لیا جائے گا اور وہ انہوں نے اس بات پر دوسرے ممبر جو ہیں وہ ڈر کر انہوں نے فیصلہ کر دیا جانگیری صاحب کے خلاف تو جو ایک صحیح پکچر ہے وہ سوشل میڈیا نے پیش کی پھر آج گارجین اخبار جو ہے اس کو نون لیگ والے بہت اٹھا اٹھا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اخبارات نے سوال اٹھا دیئے اور یہ ہو گیا اور وہ تلال چودری آگئے اور سارے کچھ سب لوگ آگئے تو آج سوشل میڈیا نے وہ انیس سو نینانوے کا گارجین اخبار کا آرٹیکل چھاپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شریف خاندان کی ملینز آف ڈالرز کی جو کرپشن ہے اس کی سرچ شروع ہو گئی ہے تو اگر آج یقین کرتے ہیں آپ اس بات پر جو سوال اٹھائے ہیں چانسلر کا الیکشن لڑنے کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں تو پھر وہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی مانیں کہ جو اخبار نے شریفوں کی کرپشن کو لکھا پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہی ہے کہ اسلام آباد کے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں جلوس بھلے آٹھ سپٹیمبر کو ہے جلسہ آٹھ سپٹیمبر کو ہے پی ٹی آئی کا لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام پر رہی ہے اور انہوں نے آج ہی سارا سارا کچھ بند کر دیا ہے پھر پنجاب بھر میں جلسے ہوئے ہیں فیصل آباد میں جلسے ہوئے ہیں لاہور میں سٹوڈنٹس نکلے ہیں باہر کراچی میں نوجوان باہر نکلے ہیں سوشل میڈیا ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہا ہے تو یہ کہنا کہ سوشل میڈیا عوامی امنگوں کا آئینہ دار نہیں ہے یا یہ لوگوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے یہ وہی بیانیاں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈیجرل دہشت کرتے ہیں تو وہ پھر اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں لوگ بڑی آسانی سے یہ پلیس کر لیتے ہیں کہ کون بندہ کس کے لیے کام کر رہا ہے اور باقی آگے پیچھے جو مرضی آپ بولتے رہے ہیں لیکن پنچ لائن کیا ہے تو پھر یہ جو سارے ایسٹس ہیں یہ نہیں کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا ہی لوگوں کے جذبات کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ جو بڑی سکرین ہے ٹی وی یا جو بڑے اخبارات ہیں نہ اب ان کی اتنی ویورشپ ہے اور نہ اتنی ان کی کوئی اہمیت ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ اہمیت کم ہوتی جائے گی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نگے پاہ